غریب یہ ہے نعوذ باللہ غریب وہ ہے امیر اللہ کے ہاں بڑا امیر 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 اللہ کہتا ہے اگر ہم رزق تنگ کر لیں ازمائش کے طور پہ صدا کے طور پہ نہیں کہتا ہے اللہ نے تو میری توہین توہین ہو گئی میری کمزور کر دیا گیا یہ فتوہ لگاتا ہے اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ کامیابی کامرانی اور ترقی اور اصل قبولیت اور فلاہ مال دولت پیسہ ظہریت اور یہی عقیدہ تھا دہریوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عقیدہ آیا دہریوں کا دہریوں کا عقیدہ تھا مکہ کے اندر صرف مشرق نہیں تھے وہ کہتے تھے ماہیہ اللہ حیاتنا دنیا کیا ہے دنیا کی زندگی اور کیا ہے اور یہی ہے دنیا کی زندگی ماہیہ اللہ حیاتنا دنیا نموت ونہیا ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں مر جائیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا وَمَا يَحْلِكُنَا إِلَّا دَهْرُ ہمیں تو دہر اور وقت مار دیتا ہے یہی سوچ تھی ایک مضمومہ کیتا یہ تھا مال آرہا ہے دولت آرہی ہے پیسہ آرہا ہے بیٹے آرہے ہیں سب کچھ آرہا ہے قبولیت آرہی ہے بہت زیادہ اور اگر چھن گیا فَجَقُولُ رَبِّيْهَا نَمَ مال اور دنیا داری کی بیس پر کامیابیوں کے سرٹیفیکر دفت پر اور دوسری جگہ پہ کیا ہے ہم تو جیتے ہیں ہم مرتے ہیں بہجان اور ایسے ہی مر جائیں گے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایسا مٹنا بکننا ترابن ہم میں رہیں گے مٹی ہو جائیں گے خلاص یہ دنیا ہر کسی کے لئے نہیں ہے دلیل دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے ایک نے پوچھا میں روزے میں اپنی بیدی کے پاس جا سکتا ہوں فتوے کی جن سے ایک ہے دوسرے نے بھی یہی سوال کیا میں اپنی بیدی کے پاس جا سکتا ہوں روزے کی حال فتوے کی جن سے ایک ہے جواب دو ہیں آپ صرف سے سوال کی جن سے ایک ہے فتوے دو قسم کی ایک کو کہا تم نہیں جا سکتے اور ایک کو کہا آپ جا سکتے ہیں بس خیال رکھیں کچھ اور نہ ہو جائے تو جب ایک آدمی کے لیے دو آدمیوں کے لیے ایک فتوہ نہیں ہو سکتا تو دو آدمیوں کے لیے ہر لحاظ سے کوئی فتوہ نہیں ہو سکتا جب ایک دو آدمیوں کے لیے ایک فتوہ نہیں ہو سکتا تو یہ مطلع کلال عام جنرل فتوے لگانا پوری پوری امت کے اوپر یہ گمرائی ہے جو افغانستان کے لیے سلوشن ہوگا وہ ضروری تھوڑی ہے سوڈان کے لیے بھی ہو اور جو سندھ کے لیے سلوشن ہے وہ ضروری تھوڑی ہے وہ فتوہ پنجاب والوں کے لیے بھی ہو اور جو دنیا میرے لیے شاید ہو وہ ضروری تھوڑی ہے تمہارے لیے ہو ہر بندہ تھوڑی ہینڈل کر سکتا ہے لیکن جنرل فتوہ یہی ہے کہ دنیا مضموم ہے مفتون جو اس کے ساتھ لگے گا برباد ہو جائے گا جو اس سے جڑے گا اس لیے اللہ کہتا قرآن میں فائضہ فرختہ فنسب دنیا کے معاملے نپٹا لیے نا تم نے ملنا ملانا کھانا پینا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کر لیے نا وائلہ ربی گفر گفر یہ وقت کاتے ہیں ان لوگوں نے مگر سکون اتنا تھا کہ تبتیوی ریتوں میں بھی وہ لوگ سو جائے کرتے تھے تلواریں رکھی ہوتی تھیں کوئی کچھ نہیں تھا ساتھ اب دنیا آئی تو وہ سمجھتے ہیں ان کو اپنا اصل عقیدہ یاد آ گیا کہ کہیں دروازے کھل گئے ہیں اللہ نراستوں نہیں ہو گیا گیا تو وہ اپنے مائنسیٹ کو ایسے ہی رکھتے تھے کہ جتنا کم ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کلیئر ہوں گریبوں کو گالیاں دی جائے غربت تو غربت تو بستتن فی الیلمی والجس بھی ٹھیک ہے طاقت بھی ہو غربت تو قسمت والوں کو ملتی ہے تو پہلے جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے ہاں اگر طاقت ہو پیسہ ہو سلطہ ہو مگر ساتھ میں ایمان ہو ایمان انتم الالاؤن ان کنتم مؤمنین ایمان ہو تو پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ نیوٹرلائز کر رہا ہوگا روز موسیقی 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 موسیقی